موسیقی 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 کہنا کیا کہنا چاہیں گے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ کو کیا کہنا چاہیں گے حکومت کا یہ کہنا چاہیے کہ حکومت کو ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے بجلی کا بل آپ کے گار پوائنٹ ہے گیس کا بل پوائنٹ ہے ٹیکس پوائنٹ ہے اس طرح ہر بندے کا ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہر قسم کے جو بھی ہے نا راشن ہو گیا مثلا فروت ہو گیا ہر چیز پر نظر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اپنے مفاد کے لیے وہ ٹھیک ہیں اور دوسروں کا مفاد کے لیے جہاں باڑ میں جائیں اب تھیلی سی ساڑھے چھ سو روے کی آٹے کی آج وہ کتنے کی ساڑھے جارہ سو روے کی وہ بھی لائن میں وہ بھی کوئی لوگوں پہ بین رہی ہے کوئی نہیں آپ کی جیب سے پیسے نکال کے دوسرے کو ریلیف دینی یہ کوئی ریلیف تو نہیں ہے وہ تو ایسے ایک آج آ رہا ہے کہ جی کہ حکومت اور انتظامیاں ہے سب لوگوں کو آٹا فری دے رہی ہے اور سب کچھ مل رہا ہے بھی نہیں مل رہا کچھ بھی نہیں آپ مجھے بتا رہا ہوں کہ ٹرک میسے جو ہے نا پانچ بندوں کو ملے گا وہ بھی کیا ہے کہ آپ کی جیب سے آپ کو ساڑھے یارہ سو ریل لگا دیا دوسرے کو جو ساڑی چھے سو کی سیلی فری دے دی پہلے نارما ریٹ ساڑی چھے سو رویہ ساڑا تھا ٹھیک ہے آر طرف زیادی جس طرح بل پوائنٹ ہے نا گھر ٹیکس پلاس جو ہے گیس کا بل ہر چیز پوائنٹ یہ نا بندے پہ کوئی افیار وغیرہ تو بندہ گھر پہنچ جاتا ہے اسی طرح ہر چیز کا دیان گورنمنٹ کو دینا چاہیے یہ بندہ کس حالات میں کیا ہے اور کسی کا ڈیٹا ان کا پاس ہونا چاہیے انہیں اپنی پڑی ہوتی ہے باس حکمت کرسی حکمت کرسی حکمت کرسی اس کے لابہ ان کا کوئی کام نہیں ہے بات یہ ہے کہ انتظامیہ کے افسران یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹونٹی فور سیون یعنی کہ صبح سے لے کے ہم شام تک فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں ہم پرائس کنٹرول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں رسٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں ہم دکانوں پہ جا رہے ہیں ہم فروٹ کی ریڈیوں پہ جا رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی صبح سے رہ تک فیلڈ میں ہوتے ہیں یا بس بیٹھے رہتے ہیں نہیں ان کی کوئی سروس نہیں ہے سروس یہ کہ میں جو پہلے منڈی کو آور کور کرنا چاہیے انڈ آور کرنا چاہیے کہ وہاں سے ریڈ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد ان عوام کو ریڈ کا جو ہے نا بتانا چاہیے کہ یہ اس ریڈ پر سیل کریں ٹھیک ہے جب منڈی پہ کنٹرول ہو جائے گا ہر طرف کنٹرول ہو جائے گا سمجھ آگے کیا منڈی سے ریڈ جب آؤٹ ہونا یہ چیز اتنے کی آؤٹ ہونے چاہیے بزار میں کوئی بندہ بھی جو ان مہنگی نہیں سیل کرے گا کہ وہ اسے پرافٹ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا تو ابھی کہہ رہے ہیں پٹرول سستہ میرا وہ بھی کوئی نہیں کچھ ساتھ ڈراما ہی ہے کچھ اس حکمت کا ناظرین بالکل انہوں نے ایک بات صحیح کی جیسا کہ آپ نے ہمارا رمضان کے سٹارٹ میں پروگرام دکھا تھا جو ہم نے سبزی منڈی سے کیا تھا اور جس کے اوپر ہم نے یہی کہا تھا کہ رمضان آنے سے پہلے اگر تو ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا ہم نے بہت سی چیزوں کی نشاندہی بھی کی کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے بہت سامان سٹاک کر لیا جاتا ہے فروٹ بھی سٹاک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہے تو ان بھائی صاحب کا بھی کہنا بالکل درست تھا کہ اگر تو سبزی منڈی سے یا فروٹ منڈی سے وہ کنٹرول ہو جائیں یہ تمام چیزیں تو یہ پرائیس کنٹرول ہو جائیں تو یہاں پہ بھی چیزیں سستی بکنا شروع ہو جائیں گی ایک اور بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرنے آئے ہیں بھاگنے لگے ہیں اسلام علیکم السلام کیا حال ہے آپ کا خیریت ہے اللہ کا شکر ٹک ٹاک کیا ہے اب یہ لگتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں لیا اور بس جا رہے ہیں مہنگائی تھی زیادہ ہے یہاں پہ کوئی ریڈ لیسٹ ہے ریڈ لیسٹ بھی تو نہیں ہے کوئی شو کرے گی یا ساڑھے تین سورو پیر تڑی ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہے اندازا بتا رہے ہیں سارے ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں اور یہ بھی بزار میں اس کا خریداری کے لیے آئی ہوئی ہے اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں یا ریڈ پوچھ کے اس کے بعد چھوڑ کے چیزیں جا رہے ہیں اسلام علیکم پیسے زیادہ ہیں لیکن جو چیز اچھی نہیں ہے سب باسی اور خراب چیز ہے اور مہنگوائی تنی ہے اللہ کا خوف کریں کم سے کم رمضان کے لیے امیر کھا رہے ہیں تو غریب تو بھی تو کھائیں نا یہ تو اتنا خیال کریں حکومت ہماری کیا کر رہی ہے حکومت تو یہ کہہ رہی ہے ہم نے ریلیف دے دیا آٹا فری کر دیا ہم نے یہاں پہ سب کچھ پرائیس کنٹرول ہے ہر چیز کنٹرول ہے انتظامی حکومت تو کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی مہنگوائی اور جو چیزیں وہ کیسی ہیں آپ کو دیکھ لیں نا کوئی نہ سیب اچھا ہے نا امروت اچھا ہے نا کیلہ اچھا ہے اور ریٹ اتنے ہے کہ جو ہم سفید پوش لوگ نہیں خرید سکتے ہم نے ایک چکر لگا لیا ہے پورا اب پھر گم کے ادھر آئے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آرہا بچوں کو بھی آپ ساتھ لے کے آئے ہیں بچوں کے لیے بھی کشنیاں بھی تک لیا بچے گار کم راتے ہیں جسلام علیکم جی بس یہ ہے کہ حکومت کو خیال کرنا چاہیے بہت مہنگائی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے بس آپ کیا سمجھنیاں کو یہاں پہ آتا بھی ہے کہ نہیں بس وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ ٹھیک ہے ہم آیا دیکھنے کے لیے ایسی لوگ آ کے دیکھو چیک ان بیلنس ہے اگر ہو تو پھر تو پھر یہ امام اپنے اس پہ چلے نا نہیں مجھے نہیں لگتا مہنگائی بہت زیادہ ہے ہر چیز مہنگی ہوئی بہت زیادہ کھانا پینے کے علاوہ بھی ہر چیز مہنگی ہے کلاب دیکھیں باہر کے ملک دیکھیں صحیح معنیوں میں وہ اگر آفر لگاتی ہیں یا کم کرتے ہیں تو وہ صحیح معنیوں میں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر پھر ہمارا بھی تو تھوڑا بہت قصور بنتا ہے نا کہ ہم لوگ ایک ریڈ اگر لسٹ آتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دکاندار ریڈ لسٹین لگاتے ہیں اور ریڈ لسٹ لگ بھی جائے تو اس کے بعد اس سے اوپر ہی بیچ رہے ہوتے ہیں یہ ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے اور انتظامیاں کے لوگ اگر تو آتے بھی ہیں آ کے چیک ان وہ دیکھتے ہیں کہ جی کے ریڈ لسٹ ہے یا نہیں ہے لگا کے جب جاتے ہیں تو دوبارہ سے ہوئی ہوتا ہے تو عوام اس سوائے میں چھوڑ دیتا ہے اس مہنگوائی کی وجہ سے اور ہمزان میں تو بچے ہیں پڑے ہیں دل کرتا ہے ہر چیز پہ دل کرتا ہے تو بس مہربانی کریں کہ ذرا سا ریٹ اگر لوگ اگر منڈیوں میں آتے ہیں تو ریٹ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ منڈیوں میں ریٹ اچھا ہے تو جو ہمارے مارکیٹ کے باہر ہوتے ہیں ان کے ریٹ مہنگے ہیں تو اب ادھر بھی آئے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ کام کی چیز نہیں ملی کیا میں آپ کا سجاد ہے میں اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا کیا لے لیا ابھی تک آپ نے ابھی تک سیب لیا ہے اس کے بعد مرود ہے اور پھر کیلا ہے تو مہنگائی اس کا مطلب ہے مہنگائی کنٹرول میں ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے سب بلکل فٹ ہے سب بلکل ہے لیکن پہلے سے تھوڑی کم لگیا میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ساڑھے تین سور بے کھلو ہے میں نے کہہ ساڑھے ساڑھے تین سور بہت زیادہ ہے پیچھے سے آ رہا ہے ریٹ لسٹ آپ نے چیک کی ہے ریٹ لسٹ جی ریٹ لسٹ ہے کیا یہاں پہ ریٹ لسٹ ہے ہی نہیں ہے انتظامیاں تو ہے ہی نہیں ہے نا سر یہاں وہ اگر یہاں پہ ہو تو اب آپ یہاں آئے ہیں آپ انٹرویو کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں انتظامیاں ہے ریٹ لسٹ ہے کوئی چیک ان بیلنس ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جس کی جو مرضی اپنی مرضی سے ریٹ انہوں نے لگائے ہوئے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں بچاروں کو یہ کہہ رہے ہیں پیچھے سے آ رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا پیچھے سے آگے سے مہنگائی ہے اور لوگ دیکھ لیں آپ وہ ریش نہیں ہے جو ہونا چاہیے یہ مجبوری کے طرح لوگ لے رہے ہیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا اس وقت لوگوں کے تاثرات دیکھے کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ اور انتظامیاں کی جہاں تو یہ سارے حالات تھے جو عوام کے تاثرات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے اب اب چلتے ہیں اکاشا یاسین کے طرح ہماری کوہ ہست ہیں اور ان سے پوچھیں گے وہ اس وقت کہاں موجود ہیں جی اکاشا یاسین جی بالکل سعادت بہت شکریہ آپ کا اور اس وقت ہمارے ساتھ سعادت موجود تھے جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں کے اس وقت کیا حالات ہیں یعنی کہ انہوں نے عوام سے بات کی وہاں کے لوگوں سے بات کی اور تمام تر جو وہاں کی صورتحال تھی اس سے ہمیں اگاہ کیا کہ لوگ اس وقت کتنے پریشان ہیں مہنگائی جو ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ایک مرتبہ شاپ پر جاؤ کوئی چیز لینے کے لیے اگر آپ جاتے ہوگر دوسری مرتبہ وہی چیز لینے کے لیے آپ جا رہے تو ریڈز جو ہیں وہ اسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اور ایسے میں غریب عوام کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہو چکا ہے محال ہو چکا ہے یہ ساری چیزیں تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن اس وقت ہم موجود ہیں اسسٹینٹ کمیشنر کندیل فاطمہ جو ہیں ان کے ساتھ کینٹ ٹاول پنڈی یہ سارا ایریا یہ دیکھتی ہیں پرائس کنٹرول کس طریقے سے کیے جاتے یہ سارے معاملات ان کے انڈر آتے ہیں لیکن اگر اتنا ان کا ٹونٹی فور سیون یہ لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں اگر یہ باتیں کرتے ہیں انتظامیہ کے جو لوگ ہیں اگر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم فیلڈ میں رہتے ہیں اور وہاں پر تمام تر جو صورتحال ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے تو پھر یہ عوام پریشان کیوں ہے یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے آج رکھیں گے انتظامیہ کے ہی کچھ لوگوں کے سامنے تو لے کے چلیں گے آپ کو جو اسسٹینٹ کمیشنر ہے کندیل فاطمہ ان کے پاس اور جانیں گے کہ پرائس اگر کنٹرول ہے تو یہ جو مسئلے ہیں یہ شروع کہاں سے ہو رہے ہیں چلیے ہوا رہے ساتھ کمیشنر کنٹ جو کندیل فاطمہ صاحبہ ان کے آفس میں ہم موجود ہیں اسلام علیکم اہم والیکم السلام سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور یہ بتائیے گا کہ کیسی آپ بلکل ٹھیک ہیں رمضان مباری کیسا گزر آپ کا اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہو گئی کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑی تھنڈا ہو اور کیپٹ ریننگ تو اس حساب سے جو ہے نا وہ موسم بھی بہتے رہا تو شکریہ رمضان بھی ٹھیک جا رہا ہے آپ کا رمضان ٹھیک ہے جا رہے ہیں جی بلکل رمضان بہت اچھا گزر ہے اور لیکن عام آدمی کا برا حال ہے وہ بھی اس پہ بھی حق سے بات کریں گے ہمارے کوئنگ کر اس وقت فیلڈ میں موجود تھے اور ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے بات کی لوگوں کا بہت برا حال ہے مہنگائی جو ہے وہ دن بہت دن بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں حکومت تو ریلیف فراہم کر دیتے لیکن انتظامیہ سارا جو کام آگے ہوتا ہے وہ سارے انتظامیہ کا ہی ہوتا ہے تو انتظامیہ کو لوگ بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی دیکھیں بلکل ڈیوٹی بنتی ہے ہماری کے اس بات میں تو پہلے کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم بھی کسٹمرز ہیں ہم بھی کلائنٹس ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھی مہنگائی کے لیکن اب پھر رول آ جاتا ہے انتظامیہ کا کہ ہم اس چیز کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں جبکہ باقی ایشیاں جو پرائیوٹ کمپنیز وغیرہ کی ہیں ان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو جو سرکاری ریٹس ڈسکرائب ہوتے ہیں جو ہم یہاں پہ میٹنگز ہوتے ہیں اس کے بعد سرکاری ریٹس جو ہے وہ پرسکرائب کیے جاتے ہیں ان کی لسٹ بنتی ہیں فروٹس اور ویجیٹیبلز کی اور میٹ کی روز کی ڈیلی کی بیسس پہ وہ آ رہی ہوتی ہیں اب وہاں پہ ہمارا کام آ جاتا ہے کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کتنے حد تک کرا سکتے ہیں اور کتنی حد تک کرا آتے ہیں اس میں ہمارا رول یہ ہے کہ نہ صرف میں بلکہ میرا علاوہ اور بھی پرائیس ماجسٹریٹ سے ہم سب جاتے ہیں فیل میں اور روز کی بنیاد پہ جو ہے نا ہم جان کے چیک کرتے ہیں فیل میں سارے آفیسرز ہوتے ہیں سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے کون سے شاپ کیونکہ لوکل سے ہمیں کمپلینز آ رہی ہوتی ہیں تو میں پتا ہوتا ہے کہ کون سے شاپ جو ہیں وہ کس طرح آ پرائیس ہائک کر کے بیٹھے میں ہیں تو ہم یہ یہ چیز میرے خیال سے یہاں پہ دفتر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی یہ چیز فیل میں جا کے ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اس چیز کو کس طرح ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کس طرح ہم چیک ان بیالنس رکھتے ہیں کہ جو ریٹ ہے وہ وہی ہو جو کہ گورنمنٹ نے بتایا ہوا ہے اور جو کہ انتظام جو جو کہ نوملی جو عوام ہے ہماری وہ افورڈ کر سکے تو ہمارا سوری تو سیم ایم پر جو فیلڈ میں لوگ اس وقت ہوتے ہیں مطلب جو جن سے بات کی ہمارے کوئن کرنے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جو اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں ڈیپٹی کمیشنرز ہیں یہ صرف اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو کوئی عوام کا خیال نہیں ہے فیلڈ میں بات تو یہ کرتے ہیں ٹونٹی فور سیون ہم فیلڈ میں رہتے ہیں لیکن اس سچ کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ کیا کہیں گی آپ دیکھیں ہم ایسے ہم نہ ایک شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دفتر نہیں ہوتا ہی شیشے کا گھر ہوتا ہے ساری نظریں ہم پہ ہوتی ہیں تو جتنے نظریں ہم پہ ہوتی ہیں تو نہیں تنقید پی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم نہ جائیں فیلڈ میں تو یہ جو پورا مہینہ چل رہا ہے فری آٹا ڈسٹریبیشن کا تو یہ بلکل نہ چل سکتا نہ صرف انتظامیہ بلکہ ہمارے ساتھ جو پولس ہے باقی کے لائن ڈپارٹمنٹ سے سارے وہی پہ لگے میں ہیں سارے اسی اعتمام میں ہیں کہ کسی طرح اس مہنگائی کی دور میں جو ہے غریب عوام کو ہم فرام کر سکیں کچھ نہ کچھ ریلیف اب ایک تو آگیا فری آٹا سکیم جو کہ صبح چھے بجے سے لے کے شام پانچ ویدے تک ہم وہی پر ہی ہوتے ہیں ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اور الگ الگ آٹا پوائنٹ بنائی ہوئی ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ بھی فیلڈ ورک کی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو ہم مانیج کیسے کرتے ہیں تو پبلک مانیجمنٹ نا صرف ہمیں ان آٹے کے پوائنٹس پہ جہاں پہ بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ کرنی ہوتی بلکہ ہے اس کے علاوہ جب ہم جاتے ہیں پرائیس چیکنگ میں تو وہاں پہ بھی ہم پہلے سے اپنے جو ہے پرائیوٹ لوگ بھیج دیتے ہیں خریداری کرنے کے لئے تاکہ دیکھ سکے کیونکہ ہمارے جاتے ہی تو ریٹس کم بتا دیتے ہیں دکاندار لیکن ہم پہلے سے لوگ بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ خریداری کر کے اور بل اپنے پاس رکھیں تو وہاں پہ پھر خچا ہوتا ہے جھگڑے کا جو جس ہے خریدہ اور جو بیچ رہا ہے ان کے بیچ میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ پہ لڑائی ہو جائے گی اس کا بھی ہم یہی میکانیزم رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے پلس فورس بھی رکھتے ہیں تھوڑی ڈیٹرنس کرنے کے لئے ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس دفعہ جو ہے ہم آپ پہ فائن کر رہے ہیں یا ہم آپ کو آریسٹ کر رہے ہیں ہم آپ پہ ایف آئی آر کر رہے ہیں اور اگلی دفعہ اگر آپ نے یہ ریٹ صحیح نہیں کیے تو ہم آپ کو سیل کر کے چلے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں تب ہی ممکن ہوتی ہیں جب ہم سارے افسر جائے نا وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اتنے وہ نہیں ہیں لیکن آپ ہمارے گھر والوں سے پوچھے کہ ہم گھر کب پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوگا جی بالکل میڈم آپ کا تو کہنا ہے کہ ہم لوگ ٹونٹی فور سیون فیلڈ میں نظر آتے ہیں ہمارے گھر والوں سے پوچھیں ان سے ریٹ چو ہیں اپنے منمانے ریٹ چو ہیں وہ لگائے ہوئے اچھا کل ہم لوگ گئے تھے مورگا اور ائرپورٹ والی سائٹ تو آج ہم لوگ چلتے ہیں چکلالا سکیم تھری تو وہاں پہ جو فروٹس ویجیٹربلز کے ہو گئے یا جو کیشن کیری والے ہیں جو بڑے سٹورز ہیں ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں ان کے پرائیس لٹس بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی حد تک انہوں نے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ان کی آئیٹمز جو جو ہیں کندیل فاطمہ صاحبہ ان کے ساتھ اس ٹائم ہم فیلڈ میں آ چکے اور یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوگانداروں نے جو ان کی ریٹ لیسٹ ان کو مہیا کی گئی تھی پروائیٹ کی جاتی ہے کیا انہوں نے عویزہ کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے کتنے مہنگ ہے ڈائی سو ریٹ ہی نہیں ہے دو سو چالیس اگر اچھی والی کولٹی بھی ہے تو دو سو چالیس دو ڈائی سو کی دیتے ہو کنی 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 تربوس کیسے دیرہو تربوس تو آج کن میں 64 گلو دیرہی 40 روپے کیلو دے ہیں ہم ہر جگہ پر ریٹ اسی روپے تو آپ چاریس روپے کیلو دے رہے ہیں لوگ دیتے ہیں نا رمضان المبارک ہے آپ چاریس روپے کیسے دے رہے ہو سرکاری ریٹ آج کے ساب سے ساٹھ روپے ہے یہ لگاؤ ادھر اور سرکاری ریٹ پہ دیا کرو آپ کو ریٹ ہی نہیں پتا اس پہ کدر جرمانہ کرو سرکاری ریٹ سے یہ لگانے کے لیے صرف نہیں ہوتی لوگوں کو اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ دیا بھی کریں میں ہم کتنا جرمانہ کریں گے آپ ان پہ تین ہزار جی بالکل جن لوگوں نے منمانے ریٹ لگائے ہوئے یہاں پر ہم دیکھیں گے ان کو کس طریقے سے آسسٹن کمیشنر صاحبہ کی جانب سے فائن کیا جائے گا اب دوسری دکان پہ ہم آ چکے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریٹ آویزہ کی ہوئے یہ دیا نے دو سور پہ سیب اور تین سو تیس پہ کیلن ریٹ تین سو تیس پہ چل رہا ہے آپ تین سو تیس میں دے رہے ہو کم دے رہے ہو جی باجی اگر جو چیز ہمیں جس ریٹ پہ پڑھتی ہیں موسی ریٹ پہ دیتے ہیں جو پریز میں ریٹ ہے نا اگر پانچ روپے ہم کم دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں جو ہمیں مناسب لگتا دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سرکاری ریٹ پہ یا سرکاری ریٹ سے کم دے رہے ہو تو ٹھیک ہے اچھا ہے پھر آپ ٹھیک ہے پھر ایسے نہ ہو کہ ہم جائیں تو پھر اس کے بعد آپ مہنگا بیچیں ٹھیک ہے جی بالکل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے نیک لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو رمضان اور مبارک کے آتے ہی ریٹ چو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں ابھی اور دکانوں پہ بھی ہم جائیں گے دیکھیں گے کہ وہاں کے کیا ریٹ چو ہیں ادھر لگائی ہے یہ ادھر سے کس کو دکھے گی سامنے کر کے لگائے ادھر سے کسی کو کیا پتہ چلے گا کیا ریٹ ہے یہ دیکھ اب کی لیٹ 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 ہے یہ سامنے لگا نہیں ہوتی ہے یہ سرف روٹ رسپلے کیا بھائی سے نہیں وہ نہیں اتنی سارے یہ ان پہ لگائے نا ان پہ بتیشتی لگائی ہوئے آپ نے بھائی وہ جو سیب لگائے اس کا کیا ریٹ ہے کونسا یہ آلا دو سور پہ کلو یہ دو ایک سو اسید ہے جو سیسی بتایا ہے دو سو سیر پہ یہ بتایا ہے آپ ایک درجل میں چاہ رہتے ہیں جی میں نے اس کا ایک کلو کا ریٹ پوچھے جی اور دو کلو سے اوپر اوپر پڑے ہیں وہ دو سسی روپے وہ تو ابھی اپنے ریٹ لگا نا تھا آپ گاڑی میں سمار رہ رہے تھے ریٹ نہیں لگا اس کا وہ پہلے کا ریٹ لگا ہوا ہے مجھے نہیں اس چیز کا پتہ دو سسی روپے بتایا ہے بھائی نے مجھے شاپر دس روپے میں بیچ رہے ہیں آپ دھائی سو کہہ رہے ہو سب سے جو اول کالیٹی ہے نا وہ اگر آپ بیچ رہے ہو تو بھی آپ کو دھائی سو بھی بیچنا چاہیے جرمانہ کریں پتہ چلے کہ سرکاری ریٹ لیٹ 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 لگائی ہے تو اس پر بیچ بھی رہے ہیں آگے کر کے لگائیں جی بلکل ناظرین ان کو فائنڈ کیا گیا ہے اسسٹینٹ کمیشٹر کندیل فاطمہ صاحبہ کی جانب سے تو بھائی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب اس فائنڈ میں تو سارے جتنا آپ نے پروفٹ کمایا تھا میرے خیال میں پورے مہینے کا وہ تو لگ گیا آپ لوگ پیچھے نہیں جاتے ہیں ہم مہنگا کر کے پھر ایتر سے نکالیں گے گھر سے تو نہیں لانے ہمارا کارو باہر ہے ہم اسی سے پھر نکالیں گے کیونکہ آپ لوگ اگر منڈی میں جائیں اگر کٹرول روم چیک کرانے تو وہاں سے آپ کو پتہ لگتے ہیں جو پیٹی ہے ستارہ سوکی اس میں گداگی بھی نکالتا ہے یہ چیزیں بھی بیچ میں ہوتی ہیں یہ ہم نے گار سے تو نہیں لائی ہوتی ہیں جتنے بھی اس طرح کے جو دکاندار ہیں جو ریڈ چو ہے وہ زیادہ لگاتے ہیں ان کو تین ہزار فائن نہیں کیا جاتا ہے نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں بڑے اگر شاپس ہیں ان پر پھر ہم ففٹی تھاوزن ون لاکھ بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو اتنی بچت بھی تو ہونا ہے اس سیٹ اپ کو دیکھ کے پھر ہم اپنے فائن کے امانٹ کو امنٹ کر لیتا ہے اور ابھی یہاں پر ایک اور شاپ جو ہے اس پہ ہم لوگ ناظرین ہم لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا ریڈز ہیں اور آیا کہ جو ریڈز ہیں وہ سرکاری نرخنامے کے مطابق ہیں بھی یا نہیں کب کی لگائی ہوئی ہے یہ ریڈز آج کی ریڈز کا ہے بھائی آج کی ریڈز یہ گوش کی روز نہیں آتی ہے نہیں یہ دوسرے مہینے کی ہے آپ کو تیسرے مہینے والی چاہیے ٹھیک ہے وہ تیسرے مہینے میں پھر سے میٹنگ ہوئی تھی وہ والی لے کے اور وہ لگائے کیسے دے رہے ہیں ساڑھے 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 ریڈ آپ پہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے ریڈ لیسٹ نہیں لگائی ریڈ لیسٹ کیونکہ اب یہاں پہ اگر اوروں کے پاس بھی ہے تو آپ کے پاس بھی آئی ہوگی آپ نے نہیں لگائی چاریس نے آجائی ہوئی چاریس نے آجائی ہوئی ریڈ واقعی آپ کا ٹھیک ہے بلکل ناظرین بہت سی دکانوں پہ ہم نے دیکھا کہ ریڈز جو تھے بلکل نارمل ریڈز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی کے رمضان و مبارکہ کہیں نہ کہیں خیال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دہی ایک سو ستر کا اور دودھ ایک سو پین سٹھ کا کیا ریٹ ہے دہی ہی ون سیمٹی ہے دودھ دودھ کیسے بتا رہے آپ ایک سو پین سٹھ کا نہیں میم یہ دیکھنے ریڈ لگا ہوا ہے ابھی دہی تولہ ہے ٹھیک ہے آپ کا ریڈ لسٹ صحیح لگائی ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے لیٹسٹ ہے اس کو تھوڑا نا اس پہ لکھے نا الگ سے پیپر پہ بھی لکھے لگا لے ریڈ ٹھیک ہے ناظرین یہ وہی دودھ اور دہی ہے جس کا ریڈ جو ہے وہ دو سو یا دو سو بیس جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن یہاں پہ ریڈ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کے بعد یا جو اسسٹین کمیشنر صاحبہ ان کو دیکھنے کے بعد ریڈ جو ہے مجھے بہت زیادہ مناسب لگ رہے ہیں انتظامیہ کے کچھ لوگوں کے تو پتا چلتا ہے کہ ٹونٹی پور سیون ہم لوگ فیلڈ میں ہی رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم میں فیلڈ میں رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے ایک اسسٹین کمیشنر کے لیے انتہائی ضروری ہے اسپیشلی کیونکہ جس دور سے ہماری ابھی ہماری ملک گزر رہا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے لوگ بہت پریشان ہیں اس حساب سے جو ہے نا لوگوں کو جتنی زیادہ سے زیادہ ہم ریلیف پروائیڈ کر سکتے ہیں اسی چیز میں ایک حال سے ہے ہماری اچیومنٹ ہے ہمارا کام بیسک جو ہے نا وہ اسی طرح سکسیسفل ہو سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ عمام جو ہے نا ریلیف پروائیڈ کر سکے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف میں لیکن میرے علاوہ بھی ہماری جو پرائیس ماجسٹریٹس کی پوری ٹیم ہے وہ جاتی ہے اور وہ روز کی بنا پہ جو ہے نا وہ چکر لگا رہی ہوتی ہے ابھی کہیں نہ کہیں میری پرائیس ماجسٹریٹس بھی ہوں گے اور اتفاق کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ٹکرا جاتے ہیں کہ وہ بھی اسی علاقے میں جو ہے وہ پرائیس چیکن کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ڈے اور نائٹ جو ہے نا ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے وہ ٹھیک سرہ سے نبھا سکیں اور جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنا ایفرٹس کر کے لوگوں کو وہ کھانا اور راشن کی جو سمان ہے وہ پراؤپر ریٹس پہ جو ہے نا ان کو گھر لے کے جانے کی سہولت دے سکے Thank you so much میں بہت اچھا لگا آپ کو خاص طور پر فیلڈ میں دیکھیں اپنے آپ ہمارے ساتھ آئے اس کے لیے بہت شکریہ آپ کو بولیں گے اور عوام جو ہمارے ناظرین ہیں ویورز ہیں وہ آپ کا بہت شکریہ دیا کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ہاتھ میں دے سکتے ہیں یہ دہی جو آج تک مجھے پتا تھا کہ دو سو بیس یا دو سو روپے کیجی ہے لیکن آج مجھے پتا چلا کہ اس کا ریٹ تو بہت زیادہ کم ہے یعنی کہ اگر ریٹ لسٹ کی بات کی جائے جو گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ جو ہے وہ فکس کیا جاتا ہے وہ اس کا ہے ون سیونٹی اور ون سیونٹی میں یہ آج میں نے خریدا ہے لیکن اس کے فاران بعد مجھے پتا چلا کہ جو دکاندار ہیں یہ انتظامیہ کے لوگوں کو دیکھ کر میڈیا کے کچھ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ان کے ریٹ جو ہیں وہ بلکل چینج ہو جاتے ہیں آج کا جو شو تھا بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا اسیسن کمیشنر کندیل فاطمہ جو تھی وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھی فیلڈ میں ہم ان کے ساتھ گئے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حکومت اور ریلیف پر آہم کار دیتی ہے انتظامیہ بس پر ورک آؤٹ جو ہے وہ ان کی جانب سے تو یہ کہا زیادہ 24 سیون ہم کام کرتے ہیں لیکن وہ آج ہم نے آکے فیلڈ میں دیکھ لیا کہ جو عوام ہیں ان کو کتنی شکایات ہیں اور جس طریقے سے میرے جو کو انکر تھے سعادت انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ عوام کیا سمجھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے جو لوگ ہیں یہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں یہ کیوں فیلڈ میں نہیں آتے جب انہیں عوام کے خدمت کے لئے رکھا گیا ہے تو یہ فیلڈ میں آ کر کام کیوں نہیں کر رہے تمام تر صورتحال جو بھی تھی مارکیٹ کی وہ ساری ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور اسی کے ساتھ ہی اپنی مزبان اکاشا یاسین اور مجھے سعادت رشید کو دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ